بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ حضرات کے لئے لفظ اللہ یعنی اس کو اسم آزم بھی کہا جاتا ہے اس اسم آزم کے بارے میں کچھ بتانے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو نام اپنے لئے پسند کیا اس کی کیا حکمت ہے اور اس میں چھپے پوشیدہ راز کیا ہے جن کی وجہ سے ساری کائنات کے خالق اور مالک کو اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے یہ سب کے سب راز صرف وہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے سوا اس کا علم کائنات کے اندر کسی کو بھی نہیں لیکن اس نام کے اندر اللہ رب العزت نے جو طاقت اور حکمتیں رکھی ہیں وہ ہم انسان تو کیا کائنات کی کوئی مخلوق بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی تو دوستو اب میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے کیا فوائد ہیں اور کس طریقے سے ہم اسے پڑھیں تو ہمارا ہر کام ہر مشکل بہ آسانی حل ہو سکتی ہے اور پھر ہم اس نام کے کمال خود دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لیتی یا آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے رکھا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں یا پھر آپ پر کوئی لاکھوں کروڑوں کا کرز ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے اور آپ پریشانیوں کے آخری دھانے پر موجود ہیں یا پھر آپ اپنی بہن بیٹی کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں الغرد کوئی بھی پریشانی یا مسیبت ہو تو آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم جمعے گی اور آپ کے مسائل دکھ درد پریشانیاں ایسے ختم ہوں گی جیسے کہ وہ تھی ہی نہیں تو کرنا کیا ہوگا دوستو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ دروشریف پڑھیں اور تین سو اکیس مرتبہ یا اللہ یا اللہ اس اسم کا ورد کریں اور جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھیں اور لفظ اللہ کا ورد کرتے جائیں اور تین سو اکیس مرتبہ جب یہ پورا ہو جائے تو پھر سات مرتبہ دروشریف پڑھ لیں اور پانی میں دم کر کے اپنے گھر کے چاروں طرف پانی میں پھونک مار کر اس پانی کو اپنے گھر کے چاروں طرف دیواروں پر چھڑک دیں اور پھر قبلہ رکھ ہو کر بیٹھ جائیں اور خوشو خضو کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں اور اپنے پریشانی کی التجا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ رب آپ کی دعا کو ضرور سنے گا کیونکہ وہ اللہ جو انسان سے ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے تو اگر ایک بندہ خوشو خضو کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنے کے بعد اپنے رب کا نام بار بار لینے کے بعد جب وہ اپنے رب سے دعا مانگے گا اور التجا کرے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹائیں گے تو دوستو یہ عمل یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو سواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے وقت کی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی